نو ماری کے کیسز میں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا سپریم کورٹ نے اجازت دے دی فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل روکنے کا پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ مشروع طور پر موتر انٹرکورٹ اپیلوں پر فیصلہ پانچ ایک کی اکثریت سے جاری ہوا جسٹس مسرط حلالی کا فیصل سے اقتلاف کیس کی سماعت کے آغاز پر جسٹس سردار تارک مسعود نے اترازات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار کیا سائفر کیس میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی پر فردر جرمائید شامیمود قریشی پر بھی فردر جن لگ گئی خصوصی عدالت کے جار جبو الحسنان زور کرنے نے فردر جن پڑھ کر سنائی ملزمان کا سہت جرمی سے انکار سائفر کیس کا باقیدہ ٹرائل اب بڑیالا جیل میں ہوگا کل اس تغاست کی شہادتیں عدالت میں پیش کی جائیں گے بینظر بھوٹو نے عاملیت کا مقابلہ کیا اور ملک میں حکومت قائم کی بھوٹو کیس کے بینچ میں ایک خاتھون بھی شامل ہے اس کا مینڈیٹ بی پی کو جاتا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کشاور میں خواتین کے منشن سے خطاب کہا ملکی مرشب نے پچاس فیصد کے دار خواتین کا ہے ہماری حکومت آئی تو پورے ملک میں سوٹ کے بغیر کرسا دیں گے ایریکن صاحب کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ایلیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کو روکز جاری کر کے کل طلب کر لیا ایلیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انشاپاتی انتخابات کے خلاف سمات کل چودہ بھی سنبت پر ہوئی جو دکھ ہمیں دیئے گئے اس کا کوئی مداوہ ہے جنرل باجوہ اور جنرل راہیل کے خلاف کوئی سازش نہیں کی جس کی طرف سے ہمیں اسسسیلین مافیا گوڈ فادر کہا گیا سازشی ہمارے خلاف زہر اگلتے اور جھوٹ بولتے تھے قائد مسلمی گنون نواز شریف کا پاتھی ٹکٹ کے امیدواروں سے دھواندار خطاب بولے نون لیکی حکومت ختم کرنے کے لیے جالی مقدمات بنائے گئے اکامہ کا فیصلہ دنیا میں مزاق بن کے رہ گیا